ہلکہ این اے نواسی میہوالی بانی پی ٹی آئی کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے آپ کو اپڈیت کر رہے ہیں کہ ہلکہ این اے نواسی میہوالی سے بانی پی ٹی آئی کی اپیل مسترد کر دی گئی اپلیٹ ٹیبیونر نراولپنڈی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو اپڈیت کر رہے ہیں ہلکہ این اے نواسی میہوالی سے بانی پی ٹی آئی کی اپیل کو مسترد کیا جا چکا ہے اپلیٹ ٹیبیونر رابلپنڈی نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں ہیں ہلکہ این اے نواسی میاوالی سے بانی پی ٹی آئی کی اپیل کو مسترد کیا جا چکا ہے اپلیٹ ٹیبیونر رابلپنڈی نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہلکہ این اے نواسی میاوالی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں جہاں پر بانی پی ٹی آئی نے اپیل رائر کی تھی ان کی اپیل کو مسترد کیا جا چکا ہے اپلیٹ ٹیبیونر رابلپنڈی نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے حلقہ این اے نواسی میہ والی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے اور وہاں پر ایک بیانی پی ٹی آئی کے جانب سے اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی تھی اور اس اپیل کو مسترد کیا جا چکا ہے اپلیٹ ٹیبیونر رابلپنڈی نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اسی پر بات کریں گے فاہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے فاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں بالکل رابلپنڈی حلقہ میں مواسی میہ والی سے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے الیکشن اپلیٹ ٹیبیونر میں سابق چیئرمن پاکستان تریقین صاحب کی اپیل مسترد کر دیا آر او کا فیصلہ برقرار ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے لئے اہل قرار پائے ہیں اپیل پر فیصلہ الیکشن اپلیٹ ٹیبیونر کے جیسے سوڑی عبدالعزیز دیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر سات جنبی کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے دیسل علی زفر نے بلائل بھی دیئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے ارشد ملک خورم ملک نو افسر سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ ٹیبیونر میں ٹیلن کیا تھا آج ہلکائے میں نواسی میاوالی سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد دینے کے پیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے الیکشن اپلیٹ ٹیبیونر نے سابق چیئرمن پاکستان تریکنگ صاحب کے پیل مسترد کر دیا یہ بتائی گا فاہد کیا وجوہات انہوں نے منشن کی ہیں اپلیٹ ٹی آئی کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے اپلیٹ ٹیبیونر رابل پنڈی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے فاہد بشیر اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ